بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو میں ہوں عمران اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں عمران عمر یوٹیوب چینل میں ست بسم اللہ جناب جی آیا نو اگر آپ بھی ایک ہی طرح کا ناشتہ کر کر کے بور ہو چکے ہیں تو جناب ایک دفعہ اس نیو اور ہیلتھی ریسپی کو لازمی ٹرائی کریں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور یمی ریسپی شیئر کروں گا یہ ریسپی آپ صبح صبح ناشتے میں بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آج اس ریسپی میں ہم انڈے دہی اور سبزیوں کا اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلنجی فٹا فٹ سے چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں یہ والی مزیدار سوپر ٹیسٹی اور ہیلتھی ریسپی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مزیدار اور یونیک ناشتہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک بول میں تین عدد مرگی کی انڈے شامل کر دیئے ہیں انڈے آپ نے دھیان سے دیکھ لینے ہیں خراب انڈے آپ نے اس میں شامل نہیں کرنے اگلی چیز بہت سپیشل جو آپ کے فلیور کو آپ کے ٹیسٹ کو آپ کے ناشتے کو بہت زیادہ بڑھا دے گی ایک چھوٹا کپ دہی اور اس میں تقریباً ایک ٹیسپون بھر کے یہاں پہ کلونجی کا کلونجی کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ موت کے علاوہ کلونجی میں ہر مرض کی شفاہ ہے یہ چیزیں شامل کر دی جناب اب اس میں شامل کریں گے سبزیاں سبزیوں میں جناب سبز دھنیاں ایک ٹیماتر سبز مرچیں پیاس اور یہ جناب ایک میڈیم سائز کا آلو آلو کی آپ کٹنگ چیک کریں اس طرح بلکل باریک سی اور تھوڑا سا یہاں پہ گرین انین سبز پیاس یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر دیتے ہیں اب باری ہے جس میں سپائسز شامل کرنے کی سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے کٹیوی لال مچ تقریباً ہاف چمچ بھر کے ناشتے میں مرچ مسالے کم ہی استعمال کیے جاتے ہیں اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک چمچ بھر کے یہاں پہ سفید ثابت زیرے کا یہ ہمارے ناشتے کے ٹیسٹ کو تو بڑھائے گئی اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں یہ ہمارے وزن کو کم کرنے میں بہت ہی فائدے مند ہے ٹیسٹ کے سابس اس میں نمک شامل کر دیں گے خوشبو کے لیے اس میں ایک سپیشل چیز شامل کریں گے کوئی سپیشل چیز نہیں ہے جناب اب اس میں شامل کریں گے دھنیا پاوڈر دردرا سا کٹا ہوا اس کو اب چمچ کی مدد سے آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اچھا یہاں پہ دہی انڈے اور سبزیاں آپ نے چمچ کی مدد سے ایسے گھما گھما کے اچھی طرح مکس کرنے ہیں چلیں جی تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب باری ہے جی یہ سپیشل ناشتے کو فرائی کرنے کی تھوڑا سا بٹر مکھن ککنگ گویل جو بھی آپ صبح ناشتے میں استعمال کرتے ہیں آپ نے لے لینا ہے اب یہ جو مکسچر ہم نے بڑا زبردستہ بنا کے رکھا تھا اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح بول کو ساف کر دیں گے کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے اچھا یہاں پہ آگ کا فلیم آپ نے بلکل low to medium رکھنا ہے ورنہ انڈا فرائی بین میں جاتے ہی پک جائے گا اور سبزیاں کچھی رہ جائیں گی سپیچلے کی مدد سے چمچ کی مدد سے آپ نے یہ تمام پورے فرائی بین میں اچھی طرح ایسے مکس کر دینا ہے فرائی بین کے اندر آپ نے انڈے کو ایسے چمچ یا سپیچلے کی مدد سے اچھی طرح چپٹا کر دینا ہے اب جناب آپ نے جلد بازی نہیں کرنی آپ نے اس کو بلکل low سے flame پہ پکانا ہے high flame نہیں کریں گے ورنہ سبزیاں ہماری اندر سے کچھی رہ جائیں گی اور انڈا جائے گا اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے چلی فلیکس یا سفید تیل اگر آپ کے پاس ہے تو سبحان اللہ یہ آپ نے ایسے چھڑک دینے ہیں اور اب اس کے اوپر ہم لوگ cover لگا دیں گے تاکہ ایکول انڈا اوپر اور نیچے سے ہمارا اچھی طرح پک جائے یہاں پہ لگیں گے تقریباً ہمیں 3 سے 4 منٹ چلیں جی یہاں پہ 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ انڈا یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا سٹرونگ ہو گیا ہے اب جناب آپ نے سپیشل طریقے سے اس کو کیسے پکانا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کچھ لوگ شکین ہوتے ہیں ایسے ٹککی والے اوملیٹ کی اور کچھ لوگ اس کو مکس کر کے کھاتے ہیں اس ریسپی کو آپ نے مکس کر کے کھانا ہے یہ آپ کو زیادہ مزہ دے گی کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں فرینڈز اینڈ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیں جن لوگوں نے پہلے سے ہی عمران عمر کو سبسکرائب کر رکھا ہے ان کا تھینک یو سو مچ تو چلیں جی اب اس کو سپیشلے کی مزے سے اچھی طرح مکس کر دینا اس طریقے سے چیک کر یہ بڑا ہی مزے کا آپ کا ناشتہ تیار ہو جائے گا ایک تفہ آپ نے اس طریقے سے صبح صبح ناشتے کے لئے آملیٹ کو ضرور بنانا ہے اچھی طرح مکس کر دیں گے آگ کا فلیم تھوڑا سا نیچے ہائی کر دیں گے کیونکہ آلو یہاں پہ ہمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں چلیں جی ماشاء اللہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ صرف پانچ منٹ کے بعد ساری چیزیں ہماری پک گئی ہیں الحمدللہ الحمدللہ بڑی ہی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اس سے زیادہ آپ نے ان چیزوں کو نہیں پکانا ورنہ ان کا ٹیسٹ ان کا فلیور ضائع ہو جائے گا تو چلیں جی یہ مزے دار سا بریک فارس ہمارا بن کے تیار ہے اس کو پلیٹ میں شامل کرتے ہیں اور دو چیزیں ساتھ میں اور شامل کریں گے وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں چلیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں ہمارا آمیلیٹ کتنا ہی مزے کا اور خوبصورت تیار ہوا ہے صبح صبح سیلڈ کا استعمال لازمی کرنا چاہیے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس آمیلیٹ کے ساتھ آپ نے چاپ کی ہوئے کھیرے اور ٹماٹر کا استعمال لازمی کرنا ہے ساتھ میں ہلکی پھرکی ایکسرسائز کریں اور پھر اس کے زلٹ دیکھیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں کل پھر ملیں گے نئی اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ تب تک عمران عمر کو دیجئے گا اجازت بہت سارا پیار خدا حافظ